تمام میرے گارڈی فرنس کو واجیس سمکتے کارج میں بہت بہت خوش آمندیت میرے گارڈی فرنس اس وقت جو نومبر کا جو مہینہ وہ شروع ہے اور پندرہ اکتوبر سے لے کر پندرہ نومبر تک ہر طرح کے ونٹر فلاورنگ سیڈز ونٹر واجی ٹیبل سیڈز اور ونٹر فلاورنگ بلپس لگانے کا بہترین موسم ہے آج کی میری ویڈیو اس وقت آپ سامنے پاٹ میں ہیلتی فرش یہ جو بڑا بڑا سائز کا یہ دیکھ رہی ہیں یہ سپائر ایکسس کا یہ بلپس ہیں نہ تو یہ بلپس ہیں بلکہ یہ در میرے ہاتھ میں آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں یہ بلپس دیکھ رہے ہیں تمام ہی سپائر ایکسس کے بلپ ہیں یہاں بھی ہیں اور اگر کامیرہ تھوڑا سمائے نیچے یہاں لے کے آؤں تو انچے چھوٹی چھوٹی بلپس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے ہیں دیبی سپائر ایکسس کے بلپس ہیں اور آج کی میری ویڈیو سپائر ایکسس بلپس کے حوالے سے ہے پچھلے تکیبن تین سالوں سے میں بلپس لگا رہا ہوں سپائر ایکسس کے اور گرہی میں خوبصصے پیارے سے ملٹی کلر کے ٹرائی کلر کے فلاورز کھلتے ہیں سارے میں آپ کو پیکچیس بھی نظر آ رہے ہو گئی اس میں خوبصصے ٹرائی کلر کے اس میں فلاورز ہوتے ہیں تو آج میں اپنے دیکھنے چاہنے والوں کو یہ بلپس میں لگاؤں گا اور پچھلے ہی سال کے یہ سیف کی ہوئے ہیں میرے گھر کے ہلتی ہے آپ فریش بلپس یہ دیکھ رہی ہیں کسی قسم کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے بس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے ہر وقت ہے اپنے چیز کو ہے سمال کے رکھنا ہے اور ان ٹائم اسے گروہ کرنا ہے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے کم سے کم سپائر ایکسس کا ہے جو بلپ ہے اس سائز کا لازمی ہونا چاہیے یہ ہے اس سائز کا نورملی اتنے ہی ہے اس کا سٹینرڈ سائز ہے جب میں بلپ سے لے کر آ چاہتا ہے تین سال پہلے نورملی بلپس ہے اس سائز کا ایک بلپس ہے اب ایک بلپ سے ہے آگے آپ دیکھنے ایک ہے دو تین چار یہ ہلتی فریش بلپس بنے ہوئے ہیں چار پانچ بلپ ہیں نیچے بی بی بلپس میں نے آپ کو دخوا دیا ہے یعنی ایک دفعہ با صاحب نے تھوڑا سا آپ کو پیسے خرچ ہوں گے نورملی جو بلپس ہے یہ مجھے ہون ہنگرڈ کا ملا تھا اور تب سے ابھی تک ہے بلپس ہے گر ہی میں بعد میں ہے سیف ہو رہی ہیں اور اس حصہ چلتا جاتا ہے اور یہ جو بلپس ہے نورملی ایسے بلپس پہ لازمی ہے آپ کی ہر حوالی سیف فاورنگ سپائٹ آئے گی اور دوسرے ان بلپس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ان میں بھی ہے اور یہ جو باقی بلپس ہیں یہ اتنے بی بلپس ان لیکن بلپس بھی نہیں ہے که بالکل بلکل آپ اس میں فلاورنگ سپائٹ آئے اندھو Uhh میں چانس ہے کہ اس میں بھی فلاورنگ سپائٹ آ سکتی ہے بجائے کہ ان دوں بے 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 برپس میں باقی دوسرے بہت چھوٹے بے 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 ہوا ہے بہت بے 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 بلس میں باقی اوفر آئے بے 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 رDP ignite اور یہی بلپس ہے ایک اس سال کے بعد نہیں تو اگلے سال کا سائز اس بلپ جتنا ہو جائے گا اور نیسٹیئرز پہ فلاورنگ سپائک آئے گی پہلے تو میں بلپس ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ سات انچ کے میں نے پالٹی آبا ہے اس میں بلپس میں جہاں میں صرف تین بلپس لگاؤں گا کچھ بڑے بڑے سائز کے جیسے یہ بلپ ہیلتی بلپس تاکہ اس میں فلاورنگ سپائک لیں اور دو یہاں سے بلپ ہے بڑے بڑے یہاں سے میں چوز آٹ کروں گا تاکہ میں وہ ہی لگاؤں گا جن میں یہاں لازمی ہے فلاورنگ سپائک ہے بہار کے موسم میں لازمی آئے اور پیارے پیارے سے میں فلاور کھلتے نظر آئیں اور جہاں تک سوائل کا میٹر ہے سوائل میں نے مٹی لی ہوئی ہے فیفٹی پرسنٹ ہے مٹی مٹی میں دس پرسنٹ ریٹ ہے 20% میں نے یہ گوبر کی خواد ہے 20% اور 20% میں نے یہ پتو کی خواد ہے تمام ہی مٹر کو میں نے ساتھ ہنچ کی پوٹ میں لے دیا اور اور ساتھ ہنچ ہی کی پوٹ میں لگاتا ہوں دو تین سالوں سے اور انہی میں ہیں ان میں فلاورنگ سپائک ہے لازمی فلاور ساتھیں ہیں جیسے کہ آپ کو ساور کا پکچر بھی دکھاتی ہوئی ہے تو اب لگاتے ہیں میں اس میں تین بلو سا لگاؤں گا باقی تو چھوٹے بلو سا ہیں جیسے آپ یہاں چھوٹے بی بلو سا بہت رہے ہیں انہیں پھینکتے نہیں ہے چھوٹے بلو سا بہت میں بکا کے رکھ لیجئے گا یہ بلو سا بڑے سائز کی سائز کے ہو جائیں گے نورمالی ہے تو آپ لگاتے ہیں بلو سا ہیں اور اور بلو لگانے کے بعد جتنے بھی ہے پلانٹس میں یہاں اوپن سپریس میں رکھوں گا جہاں نورمالی ہے چار سے پانچ گینٹی کی سن لائٹ ہے لازمی آئے اسپائر اکسس کے بلو کو اور باقی میرے بلو سا یہاں گلیڈیوز کے زافران کے لگ رہے ہیں باقی میری سیپننگ ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے انشاء طرح وہ بھی ڈیفرنٹ پورٹس میں آگے ٹرانسپلانٹ ہوں گی اور تمام ہی کی ویڈیو سا جاتی ہیں بلو سا ہے میں نے تین بلو سپورٹ میں لگائے ہیں باقی بلو سا ہے چھوٹے سے بھی چھوٹے سے پورٹ میں میں لگاؤں گا تمام ہی تمام بلو سا ہے زہر مت کریں اب اس میں دیں اچھی طرح پانی اچھی طرح پانی دے دیں اس کے بعد اب اٹھا پانی دینا ہے جب اس کی سوائل ہے ڈوائی آؤٹو اور سان لائٹ میں نے بتا دیا چھوٹے سے پانی گھنٹ کی سان لائٹ آزمی آئے اووروالٹنگ آپ نے نہیں کرنی ورل ٹرین اچھا آپ کا پورٹ ہونا چاہیے اور امید کریں گے کہ میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو سپائر ایسز کی بلو سا ہے کیسے لگا جاتے ہیں پسند آئے گی بائی فروم واجیس ہوم سنگار موسیقی